مفصر قرآن علامہ کاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب شینل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بروقت ویڈیو اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں محمد محمد جدر دیکھو محمد محمد گورے بھی کہتے ہیں کہ جب ہم وہ فون ڈائری لکھتے ہیں تو مسلمانوں کے جتنے نام آتے ہیں ان میں اکثر کے ساتھ محمد محمد اور ہر بندے کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے اکثر اور بہتر اور لگانا چاہیے آپ اپنا تعرف کے لیے نام جو بھی رکھ لیں بشیر نظیر یا کوئی بھی آپ نام رکھ لیں لیکن اس کے ساتھ محمد لگائیں اصل نام محمد ہوگا صرف بلانے کے لیے کوئی دوسرا نام ہوگا یہ نہیں مجھے طیب طیب کہہ کے بلائے جاتا ہے یہ تعرف کے لیے نام ہے محمد طیب اور یہی بزرگوں کا طریقہ ہے سبحان اللہ بڑی پیاری بات یاد آئی صاحب روح البیان نے لکھی ہے تفسیر روح البیان کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو فرمایا آپ نے سوال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہتے ہیں کہ علماء امبتی وارسط الانبیاء میری امت کے جو علماء ہیں وارسان انبیاء ہیں آپ کا ارشاد ہے مجھے بھی آپ اپنے اپنی امت کے علماء میں سے کوئی دکھائیں تو صحیح کہ وہ کیسے ہیں کوئی دکھائیں کہ آپ کی امت کے علماء کیسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کی روح کو حاضر کر دیا امام غزالی کی امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک کو حاضر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں موسیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں مصمو کا میرا نام کیا ہے ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں ابھی تو غالباً پانچویں ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہونے والی تھی پانچویں یا چھٹی ہجری کے اندر لیکن دیکھو اللہ روح کو کتنا علم عطا فرماتا ہے پوچھا کہ مصمو کا تیرا نام کیا ہے کہا محمد بن محمد بن محمد میرا نام محمد میرے باپ کا نام محمد میرے دادا کا نام محمد وہی آپ نے کہا نا محمد محمد تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھ سے تیرا نام پوچھا ہے صرف تیرا نام تیرا نام تو آگے سے باپ اور دادے کرنا بھی بتا رہا ہے عرض کیا اگر آپ اجازت دے تو میں آپ سے سوال کروں اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا ماتل کبھی امینے کہا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے آپ نے کیا کہا تھا قالہ ہی آسائیہ آپ کو کہنا چاہیئے تھا کہ یہ میرا آسائیہ ہے یہ میرا سوٹا ہے آپ نے کیا کہا قالہ ہی آسائیہ یا اللہ یہ میرا آسائیہ ہے میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں میں اس کے ساتھ پتے بھی گیا لیتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے اور بھی بہت سرے مقامی سے لی لیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تو آسائی صرف پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ نے اطلاع لمبا جواب کیوں دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں اللہ سے ہم کلام تھا یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اللہ سے ہم کلام تھا اللہ مجھ سے پوچھ رہا تھا میں نے کہا اللہ سے ہم کلامی میں اضافہ کر لیا جائے اللہ سے گفتگو میں اضافہ کر لیا جائے میں نے سعادت سمجھی اللہ سے باتیں چار زیادہ ہو جائے امام اضالی نے کہا میری اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ اپنے آقا و مولا محمد مصطفی کے سامنے بیٹھا ہوا اور میری اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کے کلیم اللہ علیہ السلام سے باتیں کر رہا ہوں جو رب سے باتیں کرتے تھے ان سے میں باتیں کر رہا ہوں تو اس سے بڑی میری کیا خوش نصیبی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلیم سے باتیں چار زیادہ ہو جائیں اس لیے میں نے کہا ہے محمد بن محمد بن محمد تو موسیٰ علیہ السلام خموش ہو گئے یہ بھی لکھا ہے امام حقین صاحب روح الویان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روح کو ایسے کیا باتیں بہت کر رہے ہو جانتے نہیں ہو یہ اللہ کا کلیم ہے جی اولوالعظم رسولوں میں سے ہے اتنا بڑھ رہے ہو باتیں کرتے جا رہے ہو کہتے ہیں امام حقین جب پیدا ہوئے تو ان کی پسلی کے اوپر حضور کے دستگوار کا نشان لگا ہوا گیا کیا بات ہے یعنی اللہ تعالی نے ابھی وہ پیدا تو پانچ صدیاں چھ صدیاں بعد ہو گئے رب العالمین نے پورے کلام الہی کا قرآن کا ان کو علم اتا فرمایا ہوا ہے یہ ہے وارثانی انبیاء جو انبیاء کے وارث تو گفتگو یہاں سے چلی کہ محمد محمد تو یہ ایک اصلاحی گفتگو بھی ہوگی کہ ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ محمد ضرور لکھ لیں کہ میرا نام ہے محمد باقی تعارف کے لیے میرا جو بھی نام ہو وہ الگ ہو اور دیکھئے کہ سکولوں میں مدرسوں میں آوازیں لگ رہی ہیں حاضری لگ رہی ہے محمد بشیر محمد نظیر محمد قریب محمد عرفان محمد عدنان محمد فلاں محمد ہم کہتے ہیں حاضری لگ رہی ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے نام کی مالا جھپی جا رہی ہے محمد محمد ہو رہی ہے محمد کیسا پیارا نام ہے علماء فرماتے ہیں اللہ بولو تو دونوں ہونٹ کھل جاتے ہیں میں نے کچھ اور کہنا تھا ذہن میں تھا لیکن آپ نے ہی پٹڑی سے اتار دیا دوسری طرح باتیں نکل گئیں آپ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہوں کڑی سے کڑی مل رہی ہے علماء فرماتے ہیں اللہ بولو تو دونوں ہونٹ کھل جاتے ہیں اوپر والا اوپر چلا جاتا ہے نیچے والا نیچے رہ جاتا ہے اور جب کہتے ہیں محمد یا کہتے ہیں محمد تو نہ صرف یہ کہ ہونٹ دونوں آپس میں ملتے ہیں بلکہ جب ہی ڈال لیتے ہیں جب ہی لگ جاتی ہے کیونکہ میم مشدد ہے میم کے اوپر شد ہے تو کہا جاتا ہے محمد یعنی ایسے ہو گیا کہ ہونٹوں کا ایک دوسرے سے جدا انہیں کو جہی نہیں چاہ رہا ہے ایسے لگ دے ہیں علماء فرماتے ہیں اس کے اندر ایک حکمت ہے ایک اشارہ ہے اللہ فرماتا ہے میں بہت بلند ہوں جی میرا کوئی ادراک نہیں کر سکتا نہ اپنے کانوں سے میری آواز سن سکتا ہے اور نہ میری کوئی آواز ہے نہ کوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ سکتا ہے جی نہ اپنے ہاتھوں سے مجھے پکڑ سکتا ہے کہ اللہ کیسا ہے میرا کوئی ادراک کر سکتا نہیں مجھ تک کوئی پہنچ سکتا نہیں ہاں اگر میرا ادراک اصل کرنا ہے میری معرفت اصل کرنی ہے میرا عرفان اصل کرنا ہے میری محبت اصل کرنی ہے میرا رستہ اصل کرنا ہے میرا دین اصل کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دامن زلی پر جاؤ یہ نیچے والوں کو اوپر وعدے سے ملا دیتے ہیں